اسلام علیکم ایجان کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹک ہیں امید کرتا ہوں کہ سب بھائی خیریے سے ہوں گے ٹک ٹک ہوں گے آج کی ویڈیو بڑی سیمپل ہے بڑی چھوٹی سی ویڈیو ہے تو یہ بھی کومن کمنٹ تھے نار اور مادی کی پہچان کا نہیں پتہ چالتا جلدی تو آج کی بڑی سیمپل سی ویڈیو ہے اور اسی موضوع پر ویڈیو ہے نار اور مادی کی پہچان کیسے کریں یہ بھی میں نے ایک آج میں چوزہ پکڑا ہو گیا دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو دیکھیں گوھر کریں سارا دیکھیں اس کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں اب یہ تقریباً دو منت کا ہو گیا رون بورڈ یہ چوزہ اس وقت تو اب یہ جب پھر رہا ہوتا ہے دوسرے چوزوں کے ساتھ تو دیکھنے والے کچھ کہتے ہیں یہ نار ہے کچھ کہتے ہیں یہ مادی ہے حالانکہ دو مہینے کا ہو گیا ہے پھر بھی کچھ ایسے کہتے ہیں یہ نار ہے اور کوئی کہتا ہے یہ مادی ہے کنفیوزن کا شکار رہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو شکاری بھائی ہوتے ہیں شکین حضرات ہوتے ہیں جنہوں نے شوک کیا ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کون سا نار ہے اور کون سی مادی ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو تھوڑی سی ٹرکس بتاؤں گا کہ کیسے آپ ججمنٹ کر سکتے ہیں ایک مہنے یا ڈیڑ مہنے کے چوزے گر پھیر رہے ہوں تو آپ کیسے آپ کو پتا چاہ جائے گا کہ نار کون سی ہیں اور ان میں مادی ہیں کون سی ہیں اب میں آپ کو پہلے ایک چوزہ دکھاؤں گا اس کے بعد میں دوسرا چوزہ دکھاؤں گا آپ کو پکڑ کے اور دونوں میں آپ کو ڈیفرنس بتاؤں گا کہ کتنا زمین و سمان کا فرق ہے آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ پتا چاہ جائے گا کون سا نار ہے کون سی مادی ہے تو نئے اینمروزن سے گزارش کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ سیدھ گروہوں کے مطلب کے پہری پہری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے تو ملے کوئی شروع کرتے ہیں یہ سب سے پہلے آپ دیکھیں اس کا جسم دیکھیں آپ ٹھیک ہے یہ میں نے پر اس کا اوپر کیا ہے بس بس بھئی کبھی پکڑا نہیں ہے اس لئے یہ شور کر رہا ہے یہ دیکھیں گنجہ ہے سارا جسم اس کا لنگا جسم ہے اس کو بھی گوھر سے دیکھ لیں برکل اس کی ٹانگیں لیں انیاں آئ prepares کبھی wide can گھر steps کے بلکل اس کی طاگیں لیکھیں بال نہیں گ اور گنجا مج'm makara اس کے بال نہیں ہے بیک بھی لوگوں کہ کوئی بھی براہ سانسا سا طریقہ کوئی لمڈا لڈا لمغا طریقہ نہیں ہے کوئی بھی یہ دیکھیں اس کے گردن بھی ساری باہلنیں گردن کے اوپر بھی اس کی اس کی گوھر کرто کا کوئی بھی مسئول ہے کہ آپ کو نظر آسکے کیمرے میں تو ٹھیک ہے تو تو یہ سارا اس وقت گنجا ہے اس کے جسم کے اوپر بال کوئی نہیں ہے اس کے پلے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو چار پر ہوتے ہیں لیدہ ہوتے ہیں یہ والے مرگوں کے یہ والے چار پر جو ہوتے ہیں یہ چار پر بیچ میں لیدہ ہوتے ہیں یہ دیکھیں مرگوں کے یہ چار لیدہ ہوتے ہیں یہ مرگوں کے سپیسہ ہوتا ہے اس کے اندر بس بس کبھی پکڑے نہیں آت میں اس لئے تو اس کی ٹیل بون بھی دیکھ سکتے ہیں ایسے نیچے کو گری ہوئی ہے اور پتلی اسی ہے پتلی اسی ہے نیچے گری ہوئی ہے سارا آپ نے اس کا ہل گیا دیکھ لیا گردن دیکھے گردن پر بھی بال نہیں ہے اور اس کا سر بھی تھوڑا سا بڑھا ہے آم چوزوں کی نسبت ہے اس کا سر آم چوزوں کی نسبت تھوڑا سا بڑھا ہے تو جسم کی اوپر اس کے بال بھی نہیں ہے پورے اور اسی کی عمر کے دوسرے چوزے ٹھیک ہے اسی کی عمر کے دوسرے چوزے جو میرے پاس پھر رہے ہیں میں بھی آپ کو وہ بھی پکڑ کے دکھاتا ہوں ان کے بھی جسم آپ کو دکھاتا ہوں اچھا تو میں جو اس کی ساری نشانییں بتائی ہیں جسم اس کا گنجہ ہے سر اس کا بڑا ہے کلگی بھی نکر ہے دم بھی نیچے کو ہے بال نہیں ہے جسم کے اوپر بال نہیں ہے پورے جسم کے اوپر یہ نر ہے ایسے ہم نر کہیں گے آپ کو سارا میں نے سٹیپ با سٹیپ بتا دیا یہ اب خود بھی آپ کو ججمنٹ ہو جائے گی اتنی باز میں ہے جس بندے کو تھوڑا بہت بھی شوق ہو انہوں نے پتا چاہ جائے تھا کہ یہ نر ہے جو میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے نا یہ والا نر ہے ابھی میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے اس کو ہاتھ کے اوپر بٹھا لیا ہے تو یہ خود ہی چلا جائے گا اب نر کے بطلق میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے جسم کے اوپر بال جلدی نہیں اکتے اس کے پر اوٹے نہیں ہیں جلدی چاہے وہ دو ڈھائی مہینے کا ہو جائے وہ پھر بھی گھجا رہتا ہے اس کی ٹانگوں کے اوپر اس کی گھردن کے اوپر بال نہیں ہوتے جو اسیل ہے اس کی بات کر رہا ہوں دیسی ندروں کی بات نہیں کر رہا دیسی چوزے تو پھرنا بھی اس دن کی ہوتے ہیں ان کے جسم کے اوپر بال آ جاتے ہیں سب کے اسیل چوزوں کی بات کیا میں نے اور انہی کے برقس جو ہوتی ہیں نا مادی ہوتی ہیں جو اسیل مادیاں ہوتی ہیں ان کے جسم کے اوپر پورے بال آ جاتے ہیں جیسے دیسی چوزوں کے بال ہوتے ہیں میں بھی آپ کو پکڑ کے وہ بھی دکھاتا ہوں یہ ندر میں نے دکھایا اب میں نے آپ کو مادی بھی دکھانے کیا پکڑ کے سیم ایک ہی دن انڈے سے نکلے ہیں دونوں وہ بھی اور یہ بھی ایک ہی ٹائم ہے اور آپ فرق دیکھئے گا یہ جو دکھایا ہے اس کے جسم پر بال ہی نہیں ہے مادی دکھانے کو پکڑ کے آپ کو اس کے جسم پر بال ہے تو بھی میں اسے پکڑ کے لے کے آتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں اب مادی پکڑ کے لے کے آئے ہوں جیسے میں مادی پکڑ کے کہیں گے جو نار ہے یہ میرے پاس آگیا چھلانگ مار کے ادھر آگیا یہ بھی ایک خصوصیت ہوتی ہے نار کے اندر آپ جب بھی مادیاں پکڑیں گے جو نار ہوتے ہیں وہ باغے باغے آپ کے پاس آتے ہیں چاہے وہ چھوٹی عمر میں ہو چاہے وہ بڑے جوان مرگیوں بڑے جوان مرگے تو اسی وقت آ جاتے ہیں وہ لڑنے کے لیے بندے کے ساتھ کیوں بھکڑا ہے مرگی کو جو چھوٹے ہوتے ہیں انہوں میں بھی ایسے محبت ایک ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں سارے پار ہیں یہ والے اس کی ٹانگوں کے اوپر دیکھیں پار ہیں سارے یہ ٹانگیں کور ہیں بلکل جسم کے اوپر سارے پار ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پروں سے بری ہوئی ہے ساری ٹھیک ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے یہ اس کے جسم کے پار ہیں سارے اس کی ٹانگیں دیکھ سکتے ہیں اس کی دوم دیکھ سکتے ہیں اس کی دوم بھی نا یا جیسے مادی کی دوم نہیں ہوتی کیا ہو گیا بھئی جیسے مادی کی دمہ نہیں ہوتی ویسے اس کی چوڑی سی دمہ ہے پھولی سی دمہ دیکھیں وہ چوزے کی دم دلکل دو پرت ہے لمبی نیچے کو تھی بس یہ دیکھیں اور اس کا فیس دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا فیس دیکھیں کتنا مسئوم چہرہ ہے اس کا یہ مسئوم چہرہ دیکھیں کلگی کا بھی نام و نشان نہیں ہے سر کے اوپر اور اسی کے ساتھ پھیرتی ہے تو یہ مادی ہے جسم دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا پنک شنک دیکھیں اس کے جسم کے پر سارے پر آ چکے ہیں بڑے پر ہیں اس کے میں آپ کو پر بھی کھول کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں مادی کے پر کچھ ایسی ہوتے ہیں چار پروں والا سابنی ہوتا دیکھیں جیسے مرگے میں ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کے فل پار ہیں بڑے بڑے پار ہیں تو یہ جی مادی ہے جو پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ نر تھا تو اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ کے اوپر بٹھا رہی ہے اس نے خود ہی نہیں ہے چھلانگ مار کے چلے جانے چلو بھئی جوڑا میں نے چھوڑ دیا نیچے تو جی یہ تھی پہچان جب اسیل چوزی آپ کے پاس دس بارہ پھر رہے ہوں پیرے کے اندر اور آپ کو پتا نہ چلے کہ نر کونس ہے مادی کونسی ہے بس یہ سیمپل سا ججمنٹ کر لینا کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے جس کے جسم کے اوپر پر بھی نہ ہو گئے ہوں جو بے اکل گنجہ ہو نیچے سے اس کے بال نہ ہو گردن کے اوپر بھی بال نہ ہو سارے اور سار تھوڑا سا موٹا ہو دوسروں کے نسبت وہ نہ رہے آنکھیں بند کر کے یقین کریں وہ نہ رہے اور جس کا سر چھوٹا ہو اور پورے جسم کے اوپر بال ہوگی ہوئے ہو ٹھیک ہے سارا جسم بال ہو اور سر چھوٹا ہو وہ مادی ہی ہوتی ہیں چاہے آٹھ ہی پھر رہے ہیں آٹھ ہی مادی ہی ہوں گی اگر ان کے سر چھوٹے چھوٹے ہیں اور پتلی پتلی چیرے ہیں سارے جسم میں بال ہیں تو وہ مادی ہی ہوں گی اگر آپ کے پاس چودے پھر رہے ہیں تو سارے گنجے ہیں پر ہی نہیں نکر رہے کسی کے بھی وہ سارے نار ہوں گے تو یہ بات ہے آئیے آج کی ویڈیو ہے یہ بڑا کومنٹ سا کمنٹ تھا کہ احسان بھائی نار اور مادی بڑے بھی ہو جائیں دو دو مہینے کے پھر بھی پتا نہیں چلتا مجھے تصویریں ویڈس اپ کرتے ہیں بھائی کہ سارے بھائی یہ کیا چیز ہے بتا دیں پھر میں ان کو بتاتا ہوں دیکھ کے بھی یہ نار ہے اور یہ مادی ہے اور اگر آپ کہیں کہ دس بارہ دن کیوں پندرہ دن کیوں پتا چال جائیں نار کون سا ہے مادی کون سا ہے بڑے چھوٹے چھوٹے ہوں تو وہ ججمنٹ کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے اتنی جلدی بتانے چالتا دس دن میں یا بارہ دن میں پر دیکھ کے ایسے کر کے نہیں مادییں نر نکلاتی ہیں نر مادییں نکلاتی ہیں جو بات سی دیا ہے یہ پتا چالتا ہے کچھ اپ ڈیٹ دو مہینے کے ہو جائیں پھر دیکھ کے یار یہ نار ہے یہ مادی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے نئے بھائی جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ سیر مرگوں کے مطلق پیاری پیاری ویڈیوز میں ان کے ساتھ شیئر کرتا رہوں تو دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں ہم نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائیو اللہ حافظ